اس وقت ہم نکر لکھ رہنے کے لیے بازار آ چکے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دکان پہ ہر طرح کا مول پڑا ہوا ہے تو ہم نے فوجی سٹائل کے نکر لینے دے تو وہ پسند کر رہی ہیں تو آپ لوگ نے بھی ضرور بتانا ہے کہ کون سے اچھے ہیں کومنٹ سیکشن اوپن ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو اینا در ٹی اینا تو ویلوگ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کا ویلوگ آج کے ویلوگ میں آپ سوچ رہے ہوں کہ کہ میں پھر ایک دفعہ وہی جگہ پہ آگا تو سب سے پہلے تمام دوسری ریویسٹ ہے کہ ہاتھ راکلہ ٹیسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے گا ویلوگ کے نام سے تو پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے ایک انکل کو دکھا دوں کہ مطلب وہ ہمارے مطلب علاقے کے علاقے نہیں سوری ہمارے ایک مطلب مزدور شخص ہیں تو ان کو دکھا تو یہ دیکھ لیں کہ انکل میند کر رہے ہیں کافی زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں تو انکل جو ہے کہ وہ ہمارے کھیتوں کی جو مطلب نالا ہوتا ہے اس کو ساپ کر رہے ہیں بنا رہے ہیں تو مزدور شخص ہیں تو اس لیے ہم اس کا احترام کر دے اس لیے میں نے ان کے سامنے تھوڑا بولا نہیں ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے سامنے بولا جائے تو یہ میں نے تیل اٹھایا ہوا ہے صبح صبح مجھے کال آئی کہ اپو کی کہ دوسرے گھر ہمارے دو ہی گھر ہیں کہ دوسرے گھر آپ جو ہے تیل اٹھا کے آج یہ کام ہاتا تھا تو ادھر پڑا ہوا تھا تو وہ میں تیل اٹھا کے جا رہا ہوں تو وہاں پر بھی جو کام ہے وہ دکھاتا ہوں تو آج کا ویلوگ بھی انشاءاللہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے اپنے سٹوئنٹ بھائی کو سبسکرائب کرتے ہیں مونڈا ویلوگز کو اور دوسرا چینل کا لنک دسکرپشن میں اسے بھی سبسکرائب کرتے ہیں تو اس وقت ہم آ چکے ہیں پیٹیاں خریدنے دکان میں اندھیرہ ہے تو اس وجہ سے کچھ ویڈیو ٹھیک نہیں بن رہی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ڈرام بھی پڑے ہوئے ہیں ٹرانک بھی پڑے ہوئے ہیں پیٹیاں بھی پڑے ہوئے ہیں تو صبح صبح ابو کا ایک دوست آ گیا تو اس نے کہا کہ مجھے پیٹیاں خرید کے دیں اس کی بیٹی کی شادی تھی تو ہم نے پیٹیاں اور ٹرانک خریدنے ہیں تو دیکھ رہے ہیں ابھی پسند کر رہے ہیں تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابو اور انکل جی وہ پسند کر رہے ہیں تو ایک تو یہ سٹائل پڑائیس کی چادر بھی کافی زیادہ اچھی ہے مضبوط ہے مہنگی سے مہنگی اس وقت یہاں پہ یہی پڑے ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ مضبوط ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک تو ہمارا اس چیز کا موڑ ہے اور دوسری جو یہ ان کی بلکل سیم طرح کے پڑے ایک یہ ٹرانک پڑا ہوا ہے خوبصورت اوپر سے پھول بھی لگے ہوئے ہیں ایک وہ پڑا ہوا ہے تو یہ بھی ڈرم ہے تو انکل جی جو ہے نا فائنل وہ جو پیسے ہو گئے ہیں تو وہ پائیسے گن کے پیسے دے رہے ہیں بھائی صاحب کو ہم نے پیسے ڈن کر لیا جتنی کرنے تھے تو ایک یہ پسند کر لیا ہے اس وقت جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیسے ڈن کر رہے ہیں انکل جی کو ہم نے پیسے دیا ہے کچھ لیند دین ہے پیسوں کا وہ پیسے کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری جو پیٹیاں وہ فائنلی دیار ہو گئی ہیں اس کے اوپر جو ہے ڈیزائن وغیرہ پان کیا ہے پھول اور پٹی لگ گئی ہے یہ بھی تیار ہو گیا ہے آٹھے والا ڈرم اور یہ دوسری پیٹی بھی تیار ہو گئی ہے تو ہم نے دو پیٹیاں کری دی ہیں تو اب جو ہے ہم نے وہ رکشہ بھلوا لیا ہے تو ایک پیٹی رکشے پر چڑ گئی ہے تو اس وقت ہم گھر آ چکی ہیں تو یہ جو ہے ہمارے آٹھے پیٹیاں خراب ہوا کھڑا تھا تو یہ صحیح طرح سے مطلب ٹرپ نہیں ہو رہا تھا تو اس وجہ سے اب ہم نے اسے بنایا ہے تو اس کو بنا رہے ہیں جو میں نے آئل اٹھایا ہوا تھا تو اسی کے لئے اٹھایا ہوا تھا کہ اس کو دینا تھا تاکہ یہ جلدی ٹرپ ہو جائے تو ابو جی ابھی تک بنا رہے ہیں لیکن خاطر کا فائدہ نہیں ہوا تو ہم نے اوپر سے اس کو پاندھ بھی کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو چکا ہے اب بلکل فیٹ ہے آپ انہیں بنا دیا ہے تو اس وقت ہم آ چکے ہیں بینک کی طرف تو کچھ ہی ہوئے بیڈ راک رہنے تھی تو تقریبا ہم نے غالبا ٹوکے راک اب ہم نے جو پرنٹ سے نکلوانے تھے کچھ پرنٹ سے نکلوانے تھے وہ پرنٹ سے نکلوائے ہیں پرنٹس بھی کافی زیادہ مہنگیاں دس قوپے کا ایک پرنٹ سے نکلوا کے دے رہی ہیں تو ہم نے شاپنگ جو کرنی تھی ہوسٹل جانے کے لیے تو وہ شاپنگ کر رہے ہیں نکل کریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ہر طرح کے نکل پڑے ہوئے ہیں تو ہمارا جو اس وقت موٹ ہے وہ فوجی ڈیزائن کا ہے تو ہم فوجی ڈیزائن میں لے لیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹائلش اے پڑے ہوئے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ نے ضرور بتانا ہے کہ کون سا اچھا ہے تو یہ دیکھیں کٹن کے نارمو نارم لیم تو ہم خرید رہی ہیں ایک دو یہ ہم نے خرید لی ہیں تو اب ہم چیزیں خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جن میں دیکھ لیں کہ سابندانی اور دوسری چیزیں بھی ہمارے ساتھ ہیں ایک پرفیوم کریدا ہے تو ہر طرح کی یہ شیشہ بھی میں نے اٹھا کر رکھ دیا ہے تو یہ ایک شیمپو خرید لیا ہے ٹوٹ پیسٹ آ گئے ہیں تو میڈی کیم لیا ہے اس کے بعد منس فیر اینڈ لولی لی ہے اور دوسرا برطن دھونے کے لیے ایک برطن دھونے کے لیے چیز لیا ہے اور دوسری چیزیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہر طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اویلے پھلے میرے دوست بنا ہوا ہے تو اسی کے پاس میں آیا ہوں چیزیں خریدنے کھلونے بھی اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو اب اس وقت ہم آگئے ہیں پندساری کی دکان پہ یہاں پہ آئل ہرمل اور تخم بلنگو ہم نے خریدنا تھا تو گرمیوں کا سیدھانا تخم بلنگو بہت امپورٹنٹ ہے تو اس وقت ہم آ چکے ہیں جو ہے زراعت والی دکان پہ تو ہم دیکھ رہتے ہیں کہ یہ جو ہے مشینیں جو پڑی ہیں ان میں سے ایک خریدے ہیں اور دوسری ایک دھوائی خریدنی تھی اپنی تلی کی فصل کے لیے اس کو جو ہے وہ کیڑا بغیرہ لگا ہوا تھا تھوڑا سا تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ وہ ٹھیک ٹھیک ہو جائے سپریگ کر لیں تو سپریگ والی مشین بھی لینی ہے ہم نے پھر تو یہ میڈیسن بھی وہاں کی پڑی ہوئی ہیں بھائی سے ہم نے ایک میڈیسن لی ہے اس کے بعد ہم پھر سے آ گئے ہیں بینک میں تو یہاں پہ ابو جی آج پروسیڈ کر رہے ہیں فاسٹ ٹائم تو اس وقت اس کو پروسیڈ کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمرا فائنل پروسس ہے وہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے بہت کچھ عزت دی ہے تو پیسے نکلوا کے پھر ہم چلتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ راشد بھائی جو ہیں وہ گنتی کر رہے ہیں بس اب آگے چلتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوست نے کاروبار شروع کیا ہوا تو اس کی شاپ پہ آئے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ ویو دکھا لوں دوست کو سامنے لانا اچھا نہیں مناسب نہیں سمجھا تو دوست نے جو ہے وہ تیک کا کاروبار کیا ہوا تو اسی کے جگہ پہ آئے ہیں تو اب یہاں سے چلتے ہیں پھر آن بس آج کی بات کرتے ہیں آج کے ویلوگز کی تو میری طبیعت اب انتہائی خراب ہے کیونکہ سار میں انتہائی شدید دارت ہے تو میں نے ریسٹ بھی کیا ہے ٹیبلٹس بھی نہیں ہیں تو ابھی تک ارام تو نہیں آرہا تو جو ہے نا میں بزار سے جب واپس آیا ہوں تو اس کے بعد میرے سار میں شدید دارت پڑا ہے شدید دارت پڑا ہے اس وجہ سے ویلوگنگ میں بھی میں زیادہ کانٹینیو نہیں رکھ سکا تو اس وجہ سے مطلب آج میں آپ لوگ اسے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آج کا ویلوگ مجھ سے اچھا نہیں بان پایا میں طبیعت انتہائی ترجی کی خراب تھی اس کے بعد مطلب اب میں باہر نکلوں تھوڑا سا باہر کی حوال لگوانے کے لیے اور مطلب میری واپسی بھی ہے میں ہوسٹل جا رہا ہوں انشاءاللہ کالیا پرس میں چلا جاؤں گا دیکھ رہا ہوں طبیعت کو جیسے ہی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے انشاءاللہ ہم چلے جائیں گی وہاں پر بھی آپ کو ویلوگ سیکھنے کو ملیں گی تو آج معذرت کے ساتھ کیونکہ آج ویلوگ اچھا نہیں پنا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا نہیں بھی لگا تو پھر بھی معذرت کرتا ہوں تو اگر فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو کر دیا کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور کومیٹس لازمی کیا کریں تو ملتے ہیں ایک لئے ویڈیو کو ساتھ تاب تک اجازت طلب کرتے ہیں تینکیو جی اللہ حافظ